میں پرائیم نسٹ صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی چاہے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابندے سلاسل کیا جائے یہ میں بلوثان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی کیونکہ بلوثان میں ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں ہم جنگی قیدی ہیں میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ہے ریای فوری عمل میں لائی جائے پرائیم نسٹ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گوہدر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گوہدر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرائیم نسٹ صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے جنرل صاحب مختصر پتا نہیں ہو نہ سکی شکریہ جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں اپنے ان وزارشات کا بیان کروں سب سے پہلے تو میں کل رات جو واقعہ ہوا ہے کوئٹے میں پشنخواہ ملی امامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچھکزی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے اس کی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی بلوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے موظمت کرنا چاہوں گا جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کو جناب سپیکر صاحب جو موجود نہیں ہیں اور پرائیم نسٹر صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اور بالخصوص ہماری یوب صاحب کو جو کنٹیسٹنگ پرائیم نسٹر کے کینڈیڈ تھے اور جو ہمارے سپیکر کے کینڈیڈ تھے ڈوگر صاحب ڈیپٹی سپیکر ان کو بھی میں تے دل سے مبارک بات دوں گا جناب سپیکر صاحب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالا دسلیت چاہتے ہیں تو صاحبت اس ملک کے سیاست سیاست اب ہمارے پاس رہی نہیں ہے تھوڑی بہت ایک صاحبت رہ چکی ہے وہ اس کا ایک بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے صاحبت کا جس طرح کہ اس ملک کی مسلحہ افواج سردوں پر بندوق ہاتھ میں لیے اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح یہاں کے صافی حضرات ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے کلم میں اس کلم کے ذریعے سے وہ ہماری پہچان ہمیں رائے راست اگر ہم گمراہ ہو جائیں وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیم نسٹ صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی چاہئے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابندے سلاسل کیا جائے یہ میں بلوثان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی کیونکہ بلوثان میں ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں ہم جنگی قیدی ہیں میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ہے ریای فوری عمل میں لائی جائے پرائیم نسٹ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گادر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گادر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرائیم نسٹ صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے اگر فرصت ہو ان کو بلوثان میں ملٹری آپریشن میں جو ہیلیکاپٹر یوز ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک ہیلیکاپٹر اس گادر میں لوگوں کے ریسکیو کے لیے بیج دی جاتے اور جو چالیس چار دہائیوں سے اقتدار میں رہے ہوں اور وہ چار دہائیوں کے اقتدار کے ذاتی مبادات کی ایک زندہ دستاویز ہو یہی تاوو جو آپ نے کل دیکھا ہے یہ وہی ہے جو دھونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی نانا کی سیاست وہ دپن کر کے گیا ہے بھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا نانا کی سیاست کب کے جا چکی ہے ان سے حساب مانگ لے وہ ہار کہاں گئے جو سویس میں پڑے تھے اپنے حکومت کی بات کر لے ان سے پوچھ لے ان سے ایک لفظ پوچھے ان سے ایک لفظ پوچھے آپ حکومت میں آئیں آپ حکومت میں آئیں حکومت میں آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دیپٹی سپیکر دوھر صاحب بریسٹر صاحب اگر کونٹروویشنل بات ہوگی تو یہ بلا وجہ ماحول آپ کا ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے فارمر سپیکر صاحب ہے فارمر پرائم مینسٹر ہے راجہ صاحب کا مائک کھولے پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فارمر پرائم مینسٹر ہے فارمر سپیکر ہے کام اب ایک سیکنڈ جی راجہ صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے رائٹ پہ کھڑے ہوئے دوستوں سے بھی اور اس طرف سے بھی دیکھئے شور نہ کریں شور نہ کریں جی راجہ صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا بریشن صاحب آپ کی طرح نے اس کے بعد تھی اور بیٹا ہے پانچ بات سنو میں نے خود آپ کے چیئرمین کو کہی دھوت دوئے جی اگر آپ نے دیکھیں اس طرح اس طریقے سے الان ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے اگر آپ آپ ایک سیکنڈ بیٹھے میں آپ کو کمپلیٹ کرنے دی رہا ہوں آپ آپ دیکھیں آپ اس طرح چیئر کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یہ کہاں راجہ صاحب کا ماہی کھولیں راجہ صاحب کمپلیٹ کریں پلیز جنابے صاحب میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پارلیمان ہے اور نہیتی پڑے لکھے اور قانون سے واقف ماہر قانون یہاں پر تشریف فرمایا ہے بڑے سینئر ساتھی اگر ہم نے محول کو اس طرح چلانا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم پورا کر سکیں گے یا اپنا تماشا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں میرے بھائی ہیں سب ہم ایک ہی ہیں ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں ہم سارے ایک برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم سیاسدان ہے تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے جو رہ گیا ہے اس کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ ذاتیات پر حملے کر کے ایک دوسرے کو انگیقت کر کے ایک دوسرے کو پرووک کر کے تو پھر کیا آپ یہ چاہیں گے خیر ہو یار تمہارا لیڈر بھی ہے سنو میری بات سنو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا تو میربانی فرما کے بابا دیکھیں میں چیئرمن صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ اپنے ان دوستوں کو جو پہلی دفعہ ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں ان کو سلیکہ سکھائیں بات کرنے کا طریقہ سکھائیں صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کرتے ہیں گے کسی پر تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے سچی بات ہے جی آنوربل بیریسٹر صاحب جی 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 میں یہی پوائنٹ اوٹ کر رہا تھا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جان کے کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے ویدن امانت نیب کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپ نہیں کروا ہے اسی گراؤنڈ ریالیٹی اسی گراؤنڈ ریالیٹی دیپٹی سپیکر اسی گراؤنڈ ریالیٹی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمند ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولا ہے ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پراسس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون یہ نائنٹی ون نہیں تھے یہ نائنٹی ون وہی ہے اس لیے نہیں چوڑ سکے تھے یہ تو ہمیں تیس بھی نہیں دے رہے تھے پروپوزن ان کو روکا سکنڈر ان کو روکا ڈاکومنٹس چینے گئے کیسرا الہی سے اس کا دپٹھا چینہ گیا ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں سپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی سپیکر صاحب ان کو جمہوریت راس نہیں آتی ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے